ہلو نمرا کیا فالی الحمدللہ بولو الحمدللہ ماشاءاللہ واؤو ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک آپ نہ کوئی نو لوگ ہی ہی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی تو فرینڈز آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کری ہوں میں اپنی مجلس جو میں نے کے نیو لی ہے ہرا سے ہرا کی ویڈیو اپنی میری دیکھی ہوگی اور ہم لوگ جب وہاں گئے تو یہ مجھے بہت اچھی لگی بہت پسند آئی اس کے ساتھ یہ جدہ میں بھی ہے لیکن وہ بہت مہنگی دے رہے تھے یہ بس میں نے اتنا پیسی لینا تھا یہاں سے لے کے کیونکہ میرا سالہ کافی چھوٹا ہے اور جب میں جدہ سے لینے گئی تو انہوں نے ساڑھے تین سو ریال اس کا مانگا اور ابھی ہرا سے لے کے آئے ہیں تو انہوں نے ڈیر سو میں ماشاءاللہ سے ہمیں دے دی ہے یہ مجلس اور میں بہت خوش تھی اور گارہ ہی تو بچوں کو بتایا ہے تو بچے کہنے لگے کہ آپ بہت خوش ہیں تو اس خوشی میں ہمیں میتھا کھلائیں ہمارا فیورٹ تو ان کا فیورٹ ایک ڈیزرٹ اور ٹریفل ہے میتھا اور یہ بہت شوک سے وہ کھاتے ہیں آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں چلیں بھی چلتی ہیں میرے کچن میں اپنا میتھا اور اس کو بولتے ہیں ٹریفل یہ والے بسکٹ میں نے لیے ہیں ٹی بسکٹ ان کو میں نے کر لیا ہے کرش اور یہاں پہ میں نے مکھن لیا ہے یہ بسکٹ کے اندر ڈال کے تو اس کو مکس کریں گے اور یہاں پہ بادام ہے اور ناریل ہے دونوں کرش کیا ہوا اور یہاں پہ ہے جی میرے پاس جمی جمی کسٹر جو کہ میں نے بنا کے تھنڈا کر لیا تھا اور یہاں پہ کریم ہے یہ علمرائی کی کریم میں نے لی تھی یہ والی اور یہ والی کریم لیا ہے میں نے انکور کی اور دودھ میں میں نے اس کو ڈال کے تو اچھے سے اس کی ٹھکنے اس طرح کر لیا تو چلے اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کرش کیے ہوئے اس کے اندر میں نے مکھن اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تھوڑا مکھن کو اچھے سے میں نے پکلا لیا تھا اس کو اچھے سے مکھن ڈال دیا ہے یہ کچھ اس طرح بن جائے گا اور کھانے میں یہ بہت موزے کا اور یمی ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے یہ بول لیا اس کے اندر ڈالتی ہوں یہ بسکٹ جو میں نے مکھن کے ساتھ مکس کی ہے اس کے اندر ڈال لیتی ہوں اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی جو کریم میں نے ریڈ کی ہے یہ بہت ہی جمی بنتا ہے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی کسٹرڈ کسٹرڈ میں نے ٹھنڈا کر لیا پھنیزی میں رکھیں اور یہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی اب ناریل اور بادام بی ہی ہلتی بھی ہوتا ہے ٹیسٹی بھی ہوتا ہے بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے کھانے میں بہت مزی ہوتا ہے اب دوسرا ڈالی کریم و مزی کریم و مزید اور اور یہ ناریل اور بادام جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی بچوں کو اپنا میٹھا مل گیا ہے یہ ان کا فیوریٹ ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت جمی ہوتا ہے اور ہیلڈی ہوتا ہے آپ کے بچے بھی بہت شوق سے کھائیں گے ضرور شوق سے پیش کریں گے گا دکھوں خدا ہو ابداللہ کا سپنا رہ گیا اور آمنہ کا تو فینش ہو گیا آمنہ کا ترویل ختم اور عبداللہ کا کچھا رہتا ہے عبداللہ کا بھی پڑھا ہوئے ہیں تم اتنی سلولی کیوں عبداللہ کیسا بنا عمنا بتاؤ ذرا وہ تیسٹی اور دلیشیس ہے عمنا کا تو یہ فیوریٹ ہے یہ دیکھیں جی بہت جمی اور تیسٹی ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا اوکے جی اللہ حافظ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں جیاد رکھئے گا